السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ بائی امیر صادق آج ہم سالف کریں گے ایکسرسائز 12.4 قویشن نمبر 1 اور 2 ان دس ویڈیو تو سب سے پہلے قویشن سالف کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں وان پیج سلوشن کے بارے میں یہ کس ٹائپ کے قویشنز ہیں کس ٹائپ کی ٹرائنگل ہے اور ان کو ہم نے کیسے سالف کرنا ہے تو آپ کے پاس 12.4 میں آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائنگل ہے 12.4 سے 12.7 تک جو ٹائنگل چلتی ہے وہ ٹائنگل بداؤٹ رائٹ اینگل ہے یعنی کہ اس میں کوئی اینگل بھی 90 کا نہیں ہوتا تو آپ نے ایک ٹائنگل سب سے پہلے ڈراغ کرنی ہے ورٹیکس پہ لکھنا ہے A, B اور C A کے سامنے والا اینگل alpha ہوگا B کے سامنے والا اینگل بیٹا ہوگا اور C کے سامنے والا اینگل گیمہ ہوگا A کی طرح کی اب ٹائنگل ڈراغ کریں گے A, B, C لکھیں گے A کے سامنے والا alpha B کے سامنے والا بیٹا C کے سامنے والا گیمہ A کے سامنے والی سائٹ small A ہوگی ٹھیک ہے B کے سامنے والی سائٹ small B ہوگی اور C کے سامنے والی سائٹ small C ہوگی جس طرح 12.2 12.3 میں تھا کہ تین سائٹ تین اینگل ہوتے ہیں تو اسی میں بھی یہاں پر تین سائٹ ہیں A, B, C اور تین اینگل ہیں 12.4 میں گیون کیا ہے جس پوری ایکسرسائز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو اینگل اور ایک سائٹ گیون ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بیٹا اور گیمہ دو اینگل ہیں اور B سائٹ ہے بیٹا اور گیمہ دو اینگل ہیں اور سائٹ A ہے B سائٹ ہے گیمہ اور alpha دو اینگل ہیں ایک سائٹ ہے دو اینگل ہیں ایک سائٹ ہے دو اینگل ہیں تو اس پوری ایکسرسائز میں آپ کو کیا ملے گا one side اور two angles یہاں آپ کلک سکتے ہیں two angles آپ کو given ہوں گے اور ایک side given ہوگی one side یہ آپ کو کیا ہے given data میں یہ چیزیں ہوں گی آپ کے پاس کہ دو angles given ہیں اور ایک side آپ کو given ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے third angle آپ نے find کرنا ہے کیونکہ دو angle given ہے تو اس کے first step میں آپ کے پاس step one بنے گا اس میں آپ نے نکالنا ہے third angle third angle نکالنے کا فارمولا کیا ہے third angle کا فارمولا ہے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 مثال کے طور پر question number one دیکھیں تو beta اور gamma پتا ہے آپ نے alpha نکال لینا ہے 180 میں سے minus کر کے question number two میں بھی beta اور gamma پتا ہے آپ نے alpha نکالنا ہے question number three میں gamma اور alpha پتا ہے آپ نے beta نکالنا ہے تو دو angles پتا ہوں گے آپ یہ فارمولا use کریں گے اور third angle نکال لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا step two step two میں آپ نے side find کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے فارمولا use کریں گے law of sine law of sine law of sine کیا ہے simple سا law ہے a by sine alpha b by sine beta is equal to c by sine gamma اب آپ کو کیونکہ تینوں angles پتا ہیں مثال کے طور پر آپ کو side a پتا ہے اور آپ نے b نکالنی ہے side تو sine بیٹا آپ کو پہلے سے پتا ہوگا آپ نے یہاں پر ڈوائیڈ ہونا یہاں پر منٹی پلئی کریں گے a آپ کو پتا ہے تو b کی value آ جائے گی مثال کے طور پر آپ کو b پتا ہے اور c نکالنا ہے تو آپ اتنا use کر لیں گے اگر a پتا ہے اور c نکالنا ہے تو آپ یہ فارمولا اتنا use کر لیں گے تو یہ simple سے فارمولا صرف یہ دو فارمولا use ہوں گے step one اور step two law of sine use کرتے ہوئے ہم اس کو solve کریں گے تو اتنا سا آپ کے پاس کام ہے اب چلتے ہیں اس exercise کے question number one کی طرف اور یہی ہم جو method ہم نے دیکھا ہے اسی کو ہم use کریں گے تو question number جو one ہے آپ کے پاس اس میں ہے b is equal to 60 یعنی کہ beta is equal to 60 degree gamma is equal to 15 degree اور جو small ہوتا ہے وہ side کو indicate کرتا ہے تو small b کیا ہے under root 6 ہے اب question لکھنے کے بعد آپ ایک triangle draw کر لیں گے triangle draw کرتے ہیں ہم 12.4 کے اندر تو solution میں سب سے پہلے آپ نے triangle بنانی ہے triangle draw کرنے کے لئے آپ اپنی مرضی use کریں گے آپ نے simple ایک triangle draw کرنی ہے یہاں پر کوئی bound نہیں ہے کہ a کہاں پر لکھیں b کہاں پر لکھیں اور c کہاں پر لکھیں تو میں یہاں پر اس بار a لکھ لیتا ہوں b لکھتے ہیں اور c لکھتے ہیں اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں a کے سامنے بس آپ نے alpha لکھنا ہے b کے سامنے آپ نے beta اور c کے سامنے gamma لکھنا ہے جبکہ a کے سامنے والی side small a b کے سامنے والی side small b اور c کے سامنے والی side small c ہوگی اب آپ کو b پتا ہے under root 6 ہے beta اور gamma پتا ہے alpha نہیں پتا تو یہاں پر ہم نے a کی value find کرنی ہے c کی value find کرنی ہے اور alpha کی value find کرنی ہے یہ تین values ہم نے find کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم use کریں گے sum of internal angles of the triangle are 180 یعنی کہ alpha plus beta plus gamma is equal to 180 یہ آپ کے پاس step 1 ہوتا ہے کہ آپ نے formula use کرنا ہے اس کے تینوں sides کو add کریں alpha plus beta plus gamma اس کے equal آتا ہے 180 degree کے equal آتا ہے تو یہاں پر بھی آپ degree کا sign ڈال لیں گے کرنے کے بعد آپ کو کیونکہ alpha کی value نکالنی ہے تو alpha ایک طرف باقی دونوں angle ایک طرف چلے جائیں گے minus beta minus gamma 180 میں سے آپ minus کر دیں گے beta کی value ہے 60 اور gamma کی value ہے 15 اوپر آپ degree کا sign ڈال دیں تو بہت زیادہ مناسب ہو جائے گا اگر نہیں ڈال دیں تو add the end آپ نے لازمی اس میں ڈالنا ہے 180 minus 60 minus 15 لکھیں گے اور یہ آپ کے پاس 105 تو alpha کی value آپ کے پاس آگی ہے 105 اور اوپر آپ نے degree کا sign ڈال دینا ہے اب alpha آگیا a اور c نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم use کریں گے law of sign law of sign یہ کہتا ہے کہ a by sign alpha is equal to b by sign beta ٹھیک ہے اگر ہم صرف اور آگے c by sign gamma آتا ہے لیکن ہم سب سے پہلے صرف اتنا ہی use کریں گے a by sign alpha is equal to b by sign beta a کی value ہم نے find کرنی ہے تو a ایک طرف sign alpha یہاں سے ادھر چلا جائے گا تو کیا آ جائے گا sign alpha by sign beta اب ہمیں given ہے b کی value ہمیں given ہے b کی value ہے 60 sorry under root 6 تو ادھر آ جائے گا under root 6 sign alpha sign جو angle alpha ہے جو ہم نے find کیا ہے وہ ہے 105 تو یہ angle آ جائے گا 105 degree جب کے نیچے ہے sign beta تو beta کی value ہم یہاں پر لکھتے ہیں گے یہ given تھی beta ہمیں 60 تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 60 اب یہ complete ہم calculator پر لکھ دیں گے calculator پر لکھتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے fraction کا button دوبانا ہے پھر لکھیں گے under root 6 یہاں سے باہر آئیں گے sign 105 bracket close کریں گے نیچے آئے گا sign 60 اور bracket close کر دیں گے equal کا button پر اس کا answer آتا ہے 1 plus under root 3 آپ لکھ دیں گے 1 plus square root 3 کیونکہ جو b تھی وہ square root کی form میں تھی اور یہ بھی square root کی form میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے دوبارہ سے law of sign ہی use کریں گے لیکن اب لکھیں گے b by sign beta is equal to c by sign gamma یہاں سے کیونکہ ہم نے c کی value نکال نہیں ہے تو c کی ایک side پر sign gamma یہاں پر divide ہو رہا ہے یہاں پر آ کر multiply ہو جائے گا sign gamma by sign beta تو اب b کی جگہ پر b کی value لکھ دیں گے under root sign gamma کی جگہ پر gamma کی value جو کہ 15 ہے اور beta کی جگہ پر beta کی value آج 60 60 degree ہے calculator پر لکھیں گے یہ سارے کا سارا اور c value نکال لیں under root fraction کا button press کرنا ہے under root 6 لکھنا ہے آگے آتا sign 15 sorry یہاں دیکھو under root کے اندر چلتا جا رہا تھا تو ہم نے fraction کا button دبایا under root 6 یہاں سے square root سے باہر آنا ہے پھر لکھنا sign تو یہ آئے گا minus 1 plus under root 3 تو minus 1 plus under root 3 تو یہ c کا answer آپ کے پاس آگیا ہے یہ most feasible answer ہے کیونکہ square root میں b کی value given تھی اور c کی value ہے وہ بھی آپ کے پاس square root میں آئی ہے تو اس کو میں as it is لکھنے prefer کروں گا باقی آپ convert کرنا چاہئے sd کا button press کر کے لکھنا چاہئے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی answer ٹھیک ہوگا لیکن یہ answer زیادہ بہتر اس لئے ہے کیونکہ 20 square root کی form میں given تھا اب کرتے ہیں اس کا part 2 جیسے میں نے وعدہ کیا تھا جو gamma angle ہے میرے پاس وہ 89 degree 35 minutes اور جو a ہے آپ کے پاس 89 point 35 a side جو انسی ہے آپ given ہے یعنی دو angles اور ایک side آپ given ہے آپ سب سے پہلا کام یہی کریں کہ triangle ضرور draw کریں concept بھی سے clear ہوں گے اور آپ کو idea ہوگا کہ یہ right angle triangle نہیں ہے اس میں کوئی angle 90 کا نہیں ہے جس طرح یہ ہم نے اس لئے اس میں use کیا ہم پیتھا گورس شیرم وغیرہ کیوں use نہیں تھے کار سکتے کیونکہ یہ right angle triangle نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں a b اور c دھیان یہ ہی رکھنا ہے a جہاں پر لکھا اس کے سامنے alpha b جہاں پر لکھا اس کے سامنے beta اور c جہاں پر لکھا اس کے سامنے gamma a کے سامنے سائٹ small a b c سامنے سائٹ small c ہوگی a کی value given ہے 89.35 beta اور gamma given alpha آپ نے find کرنا ہے اسی طرح b آپ نے find کرنا ہے اور یہاں پر c بھی آپ نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ use کریں گے sum of internal angles of the triangle sum of internal angles internal angles of triangle try que internal angle کسی بھی triangle کے add کریں وہ equal آتا ہے 180 degree کے تو یہاں مطلب کیا ہوا کے alpha plus beta plus gamma تینوں angle add تو 180 degree کے equal آئے گا اب کیونکہ beta اور gamma given ہے آپ نے alpha نکال نا ہے تو alpha اس el of sin use کریں سب سے پہلے لکھیں کہ a by sin alpha یہاں پر لی دیتے ہیں اب ہم لا of sin use کرنے جا رہے ہیں a by sin alpha is equal to b by sin beta کیونکہ a کی value given ہے a sin alpha بھی پتا ہے b بھی پتا ہے b یہاں سے نکال سکتے ہیں دوسری بار یہی فارملا use کریں گے لیکن اس طرح a by sin alpha is equal to c by sin gamma یعنی کہ a پتا تھا تو اس طرح کیا ہے کہ ایک بار a b کے ساتھ اور ایک بار a c کے ساتھ یعنی کہ فارملا ایک بار اتنا اگلی رکھ لی تو یہ بار اتنا ہم نے use کی a by sin alpha equal c by sin gamma کے اب یہاں سے ہم b کی ویلیو نکال لی ہے تو یہاں سے b کی نکال لیں گے b کی ویلیو کیا بنے گی sin beta یہاں پر divide ہو رہا ہے یہاں پر multiply ہو جائے گا تو a sin beta by sin alpha ہو alpha اب a کی جگہ پر a ki value a ki value 89.35 تو یہاں پر آ جائے گا 89.35 sin beta کی جگہ پر beta کی value جو given ہے angle آپ کو 52 degree 52 degree جب کہ alpha کی جگہ پر جو آپ نے find کیا ہے 38 degree 25 minutes وہ آ جائے گا تو sin 38 degree 25 minutes آپ کے پاس آ جائے گا یہ degree اس لیے لکھنا ضروری ہے کہ calculator کو آپ نے degree میں رکھنا ہے تو اس کو اب ہم calculator پر use کریں اور solve کر لیں گے تو calculator پر لکھیں گے fraction کا button 89.35 لکھا ساتھ لکھیں گے sign 52 degree آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے آئیں گے لکھیں 113.311 and so on تو آپ یہاں پر دیکھیں تو decimal کے بعد دو ہیں تو آپ نے اس کو fix کر لینا ہے پہلے کیسے fix کریں shift menu number format یعنی 3 fix کا button press کریں گے اور 1 کا button press کرنے کے بعد 2 تو اب equal press کرنے پر آپ پاس decimal کے بعد 2 digit تک آئے گا تو آپ نے بھی question کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہم نے بھی دو digit تک اس کو لکھنا ہے 0.3 1 اسی طرح آپ کے پاس یہاں پر c c پر لکھتے a a 89.35 sin gamma کی جو value تھی آپ کے پاس 89 degree 35 minutes 89 degree 35 minutes اور alpha کی value ہم نے نکالی ہے 38 degree 25 minutes اگر آپ complete یہ نہیں لکھنا چاہتے اور calculator پر آپ نے وہ پر رکھا ہوئے تو یہ ورہا button پر کریں یہاں سے اوپر آئیں اور صرف lead کر کے آپ changes بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو time بچ جاتا ہے تو 89 degree 35 minutes لکھا equal کا button press کیا کیونکہ calculator ہم نے fix کیا ہو ہے دو تک تو یہاں پر answer 143.79 آ رہا ہے 143.79 calculator کو fix ہم اس لئے recommend کرتے ہیں جس طرح آپ question لکھیں گے decimal میں سائٹ جو ہے دو figure تک ہے دو significant figures ہیں decimal کے بعد تو یہاں پر بھی answers ہیں آپ دو ہی لکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس answers آگئے ہیں book کے end سے آپ tally کریں گے تو یہ answers ہیں ادھر 3 2 لکھا گیا ہے جبکہ یہاں پر 7 8 لکھا گیا ہے تو یہاں پر کیونکہ ہم نے direct کیا ہے ہم نے کوئی changes نہیں کی تو یہاں پر 3 1 کے بعد بھی 1 ہی آ رہا تھا راؤنڈ آف کر کے 3 1 بنتا ہے جبکہ راؤنڈ آف کرنے کے بعد 7 9 بنتا ہے تو راؤنڈ آف کے calculator rule apply کر یہ answer دیتا ہے تو ہمارا جو answer ہے یہ بلکل accurate ہے آپ نے پڑھا ہے 5 سے اگر نمبر بڑھا رہا تو اسے پہلے بڑھا دینا ہوتا تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو round آف کر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answers آگئے بی بی ہے سی بی ہے اور سوال تو یہ method size کو 1 اور 2 کو solve کرنے کا اس میں ہم نے one page solution بھی discuss کیا اور step by step ہم نے دونوں questions کو solve پیا اب اگلی ویڈیو میں ہم next دونوں parts کے کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو method پسند آیا تو آپ نے chadar کو subscribe کرنا ہے اور کسی بھی ویڈیو کو ڈوننے کے لئے آپ بھائی عبیر ساجد لکھیں گے تو